بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم پروگرام پروسا شہزادی کونین کے ساتھ میں ہوں اکم ازبان عمران نکوی جب معاشرے میں کسی کا غیلت ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ فوراً اس کے کفن و دفن کے بندوست کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے جو اس معاشرے کے دوسرے کام ہیں وہ انجام دیے جاتے ہیں لیکن ہائے افسوس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال ہوا اس وقت جو ہے اس میت کو ایسی چھوڑ کے دوسرے کاموں کی تفتہ وجد دی گئی اور اسی دن سے جو ہے مسائب کا آغاز ہو گیا بعد رسول جن لبوں پہ نوہ جاری ہوا وہ لب لب بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ تھے بی بی نے ان مسائب کا ذکر اس طرح سے کیا کہ اے بابا اگر جو مسائب مجھ پہ ٹوٹے اگر دنوں پہ پڑتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے اور اگر پہاڑوں پہ پڑتے وہ رضا رضا ہو جاتے شہزادی کے نوہ شہزادی نے پیش کیا اور جو مسائب کا ایک ہمیں دکھائی دیتا ہے اس وقت میں وہ ایک امبار ہے یا ہم اس طرح سے کہیں کہ اگر بی بی رویا کرتی تھی تو اس وقت بھی وہاں کے جو لوگ تھے وہ منع فرمایا کرتے تھے یہ رونے کا جو سبب جو تھا وہ یقینی طور پر وہ مسائب تھے جو بی بی پہ ٹوٹے اور اسی حوالے سے مسائب کے سلسلے کے حوالے سے شہزادی کورنین کا پروسہ جاری ہے ہدایہ ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آج شہزادی کا نوہ شہزادی کا ماتم امام حجت کی بارگاہ میں پیش کریں گے عالمی شہدی آفتہ نوہ خان جو کہ نوجوان نسل میں یک سا مقبول ہیں اور صرف دنیا بھر میں نہیں بلکہ یہ صرف دنیا بھر میں محمد والے محمد کا ہدایت کا جو ہدایت کا جو پیغام ہے وہ دنیا بھر میں عام کر رہی ہیں اور صرف یہ ہی نہیں ہر نسل ہر کے لوگ جہینے سن رہے ہیں وہ اس پیغام کو سمجھ رہے ہیں اور یقینی طور پر یہ وہ تمام لوگ ہیں خوبصورت آوازیں ہیں جن کی بدولت بہت ساری چیزیں جو ہے لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں اور وہ مذہب حقہ کی طرف آتے ہیں اور یہ قابل ستائش اور قابل تحسین ہیں ہماری سسٹرز جو کہ یوکے کی پہچان ہے پوری دنیا میں اور یقینی طور پوری دنیا میں جانی پہچانی شخصیت ہاشیم سسٹرز آج ہمارے ساتھ پروسر میں شریک غم ہے اور اس میں ہمارے ساتھ سانیہ سسٹرز سیسٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دنیا بھر میں جو مومنین اس پرگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اس پروسر میں ہمارے ساتھ شریک غم ہو سکتے ہیں اور اس پرگرام میں ہم لائف کوررز کو بھی شامل کر رہے ہیں وہ بھی جو چاہیں سننا چاہیں وہ سن سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ ہاشم سسٹرز ہوئے ہیں پرسے میں شریک ہے اور یقین طور پر یہ پرسے ہمیں آگاہی دیتے ہیں اور پہچانتے ہیں ہم ان لوگوں کو جنہوں نے بی بی کو صدمے دیئے اور بی بی نے جو الفاظ استعمال کیے اور جو انہوں پیش کیا یقین طور پر اس کو سمجھنے کے لیے ان تمام عوامل کو دیکھنا پڑتا ہے جاننا پڑتا ہے کہ کس طرح ہماری بی بی پر ظلم و ستم کے پہاڑ دھائے گئے اور صرف یہ ہی نہیں صرف رہلت کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف جانے کے نوے سے پچھتے دن کے آئیام کے اندر یہ تمام سانحات بی بی فاطمت الزہرہ سلام علیہ کے سامنے آئے اور یہ سلسلہ جاری رہا اگر عوامل ناس اس وقت یہ سمجھ لیتی کہ یہ وہ گھر ہے یہ وہ در ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ یہ ادھر ہے جہاں پہ کھڑے ہوکے سلام پیش کیا جاتا تھا اور بغیر اجازت لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دکل بات نہیں کر لیا کرتے تھے جب تک نہیں اندر آیا کرتے تھے اور صرف یہ کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ ملائکہ بھی انجام دیا کرتے تھے ان تمام چیزوں کے جاننے کے باوجود بھی ہمیں افسوس اور یہ صدمہ جو ہے جو بی بی پر آیا اس میں ہم شریک غم ہیں اور امام حجت امام زمانہ کی بارگاہ میں یہ پرسہ پیش کرنا ہے ہدایت ٹی وی کے پر اور یہ مہام اور حاشم شسٹرز جو ہے سانیہ حاشم عدیہ حاشم اور مہام حاشم خصوصی طور پر اس پرسے میں ہمارے سارے شریک غم ہیں دنیا میں جہاں جہاں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ تمام لوگ اس پروریم میں شریک ہو سکتے ہیں اس پرسے میں شریک ہوں کیونکہ ہمیں بتانا یہ ہدایت کا پیغام یہ کہ ہم ان تک تمام لوگوں تک یہ بات پہنچائیں ان تک یہ آگاہی دیں کہ اگر ہم اس وقت کو سمجھ لیتے اس وقت کو جان لیتے تو آج یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا جو ہم آج کی دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور اس پرسے میں میں آپ تینے کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شریک غم کرتا ہوں اور سب سے پہلے مہام حاشم آپ سے چاہوں گا کہ اس کا پہلا پرسہ آپ پیش کرنے بر محمد وعالی محمد بلندتا صلوات سب سے پہلے امام زمانہ جلالہ تعالی فرج الشریف کے بارگاہ میں ہم پرسہ پیش کرتے ہیں بی بی فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ حق کی شہادت کا ایک ربائی ہے بی بی فاطمہ کی شان میں اور پھر اس کے بعد ایک تازہ کلام پیش خدمت ہوگا بی بی فاطمہ کی شہادت کے حوالے سے برائے خوشنو دیئے سیدت النساء العالمین بلندتا صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد فاطمہ زہرہ یہ تیری تربیت کی شان ہے سبان اللہ کہ بچہ بچہ تیری گھر کا بولتا قرآن ہے فاطمہ زہرہ یہ تیری تربیت کی شان ہے باپ سے باپ سے پیچان ہے بیٹی کی ہوتی ہے مگر باپ سے بیٹی کی ہوتی ہے مگر پیچان ہے بیٹی کی ہوتی ہے مگر تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پیچان ہے سبان اللہ تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پیچان ہے فاطمہ زہرہ یہ تیری تربیت کی شان ہے سلوات اللہ مصاللہ محمد محمد بلکل تازہ کلام ہے سبحان اللہ آصف فجنوری کا کلام ہے اس کلام یہ کلام ہے مولا علی کی آواز میں مولا کہتے ہیں کہ کرنا پایا میں تمہارا حق ادا الودا خاتون جنت الودا ہائے زہرہ ہائے زہرہ کہتے تھے رو کر علی مرتضی ہائے زہرہ 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 حسرت دل کی نکالوں کسے ترہاں خود کو میں زہرہ سنبھالوں کسے ترہاں دل پھٹا جاتا ہے اس غم سے میرا دل پھٹا جاتا ہے اس غم سے میرا ہائے اائے زہرہ ہائے زہرہ مجھے کو تڑ پائی گا وہ ظلم شدید پسلیاں ٹوٹے ہوا محسن شہید زبط کے قابل نہیں یہ واقعہ ہی زہرہ ہائے زہرہ ہائے زہرہ ہائے زہرہ ہائے زہرہ جیتے جی مجھ کو ستائے گا یہ غم تو اسے پہلے کیوں نہ نکلا میرا دم آج میں کتنا اکیلا ہو گیا جو میں کتنا اکیلا ہو گیا ہائے زہرہ ہائے زہرہ ہائے زہرہ میں تمہارے سبر کی تفسیر کو کیسے سمجھاؤں بھلا شبیر کو تم ہی سمجھاؤ اٹھو بہرِ خدا ہائے زہرہ ہائے زہرہ ہائے زہرہ ہائے زہرہ کب سے ہے شبیر میرا بے قرار دے رہا ہے کب سے رو رو کے صدا دے رہا ہے کب سے رو رو کے صدا ہائے زہرہ ہائے زہرہ ہائے زہرہ اسلام دوختر شاہ امم تم نے فاقوں میں میرا رکھا بھرم مجھ کو بھی ظاہر نہیں ہونے دیا مجھ کو بھی ظاہر نہیں ہونے دیا ہائے زہرہ ہائے زہرہ ہائے زہرہ کوئی عاصف نہیں سکتا رقم مختصی زندگی کے اتنے غم ہو بیاں ماہم یہ کیسے مرسیہ ہو بیاں ماہم یہ کیسے مرسیہ ہائے زہرہ ہائے زہرہ ہائے زہرہ ہائے زہرہ ہائے زہرہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اور ہیداری ٹی وی پر پرسہ داری جاری ہے شہزادی ایک عنیان بی بی فاتط زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد نام نامی سے اور امام حجت کی بارگاہ میں پرسہ داری پیش کر رہی ہیں حاشم سسٹر سانی حاشم مہم حاشم آدیا حاشم ہمارے ساتھ اس پرسے میں شریک غم ہیں اور دنیا بھر سے مومنی شریک ہو سکتے ہیں اور ہمارے کالر نمبر آپ کو سکرین پر دیکھ رہا ہے اس کے علاوہ جو کیونکہ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ ہم نے اس میں شامل کیا کہ ہم میسیجز کے تھرو بھی ان سے فرمایشیں دیکھیں تو آپ لوگ جو لوگ فون کر رہے ہیں اور ان کی کال نہ مل رہی ہے تو وہ اس طرح سے بھی ہمیں اپنی فرمایشیں بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم حاشم سسٹر سے وہ تمام کلام سن سکیں وہ تمام پرسداری سن سکیں جو آپ سننا چاہتے ہیں دنیا بھر میں جہاں جہاں اس کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور آج کا یہ پرساش ازادی پرینڈ فاطمہ تلزہرہ السلام کے نام نامی سے منصوب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے فاطمہ کو ازادی اس نے مجھے ازادی اور جس نے مجھے ازادی اس نے رسول کری اس نے اللہ رب العزت کو ازادی اس سے نتیجہ آخر یہ ہی ہوتا ہے جس نے بی بی جو راضی جس سے بی بی راضی نہیں وہ یقینی طور پر اس سے کوئی راضی نہیں اور اللہ اس کا رسول جب راضی نہیں تو کیسے ایسا سوچ سکتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا بلکل یقینی طور پر یہ پرسداری بی بی فاطمہ تلزہرہ سلام اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے منصوب ہے اور میسیجز کا سلسلہ اور کالرز کا سلسلہ جو ہے جاری ہو چکا ہے پہلا جو میسیج آیا ہے جو پہلے فرمایش کی گئی ہے وہ کی گئی ہے بڑا عظیم تھا سلام علی بہت روئے اور اس کے بعد جو سلسلہ جاری ہے اور آپ خود بھی بات کر سکتے ہیں اس میں سب سے ایک اور میسیج جو ہے آیا ہے وہ میں جاننا چاہوں گا کہ لوگ جو ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا ایمیل ایڈرس کہا ہے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں لوگ آپ کے ایمیل ایڈرس جاننا چاہتے ہیں بلکل انشاءاللہ فرمایش پوری کریں گے ایفیشل جو ہماری ایمیل ایڈرس ہے جس سے ہم آپ ہم سے کونٹاکٹ کر سکتے ہیں وہ ہے حاشمسسٹرز110atgmail.com حاشمسسٹرز110atgmail.com ٹھیک اور یہ ایمیل ایڈرس ہے آپ لوگ رونٹ کریں اور جس نے بھی بات کرنا چاہتے ہیں ایمیل کے ذریعے وہ ان سے بات کر سکتے ہیں بل محمد و علی محمد و علی محمد و علی محمد و اچھ الفرج ہوں بارے دیگر باوازی بلندر سلاوات اللہ محمد و علی محمد و علی محمد و اچھ الفرج ہوں بڑا عزیم تھا بڑا عزیم تھا صدمہ علی بہت روئے بڑا عزیم تھا صدمہ علی بہت روئے بنا کے تربتے بنا کے تربتے زہرہ علی بہت روئے نا روئے ہاتھوں کے چھالوں کو دیکھ کر مولا نا روئے گھر میرا ہاتھیں روز تک فاقا شکستہ پہلو شکستہ پہلو جو دیکھا بہت روئے بہت روئے اور گلے میں باندھی گئیں رسیاں بہت روئے شکستہ پہلو جو دیکھا یاہاں بہت روئے بنا کے تربت زہرہ علی بہت روئے شکستہ پہلو جو دیکھا تو سبر ہو نہ سکا کچھ ایسا زخم تھا گہرا تو سبر ہو نہ سکا اٹھا کے زخمی اٹھا کے زخمی جنازہ علی بہت روئے پکارا ماں کو تڑپ کریں حسین نے جس دم رکھا تھا ماں نے بھی اس وقت مامتہ کا بھرا کفن کا بند کفن کا بند جو ٹوٹا بنا کے تربت زہرہ علی بہت روئے شرک غم کی لہد پر بہائے تھے آنسوں با وقت غسل بھی آنکھوں میں آئے تھے آنسوں پکڑ کے اپنا کلے جا موسیقی 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 میں انشاءاللہ مہام حاشم سانی حاشم ہو اور عدیہ حاشم سے ہے وہ کلام وہ پرسہ داری کیونکہ ہدایہ ٹی وی پہ پیش کی جاری ہے آیام فاطمی کے حوالے سے اس میں انشاءاللہ آپ کو وہ تمام کلام وہ تمام جو پرسہ آپ سننا چاہتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے وہ آپ سن سکتے ہیں اس وقت ہم مختصر بریک کی طرف جا رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاصل ہوتا ہے